سنو اور یاد رکھنا اس بات کو گھوڑ کریں کہ میری طرف دیکھیں میرے بھائی مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا کچھ نرم دل تھا وہ نہ سیر کرنے نکلا درمیان میں پول آتا تھا ایک دریاء تھا اس کا پول تھا پول کے اس پار جنگل تھا سبزہ تھا سیرگائیں بنی ہوئی تھی بادشاہ وہاں دو چار دن رہنے کا ارادہ کیا جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ تو اس نے دیکھا کہ وہاں دو تین دن قیام کرنا ہے جیل ہے سیرگاہ ہے وہاں اس نے رکھنے کا پروگرام بنا لیا بادشاہ تو علیدہ اس کے لئے رہائش تھی سپاہی علیدہ رہتے تھے یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں پولیس کو پوچھتے ہیں اوہ بھائی پولیس تو تمہارے مطاعت ہوتی ہے پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو پولیس والے لیدہ رہتے تھے اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے گن مین گئے ہوئے تھے مکران شاہ سہر سپاٹے پر رہتا تھا ایک بوڑی عورت تھی اس کی ایک گائے تھی وہ جنگل کے اندر بوڑی رہتی تھی گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی شام کو وہ گائے گھار لاؤڑتی بوڑی دودھ پی کے سو جاتی سپاہی اس بوڑی کے پاس آئے کہنے لگے تیری گائیں بڑی صحت مند ہے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی آکے مفت دینی ہے جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہنے لے مولد دینی آکے مفت دینی آکے دینی پڑتی ہے غریب ہیں کیا کریں مجبور ہیں مظلوم ہیں کہا بوڑی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دیکھا نہیں کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی زبا کر کے کھا گئے بوڑی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا منع کر دیا گیا اس کی رسائی نہ اسے کی غریب عورت تھی جس دن مکرانشاہ واپس آ رہے تھے نا سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے تو کسی نے بوڑی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی اور مکرانشاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی ایسا جملہ کا کہ مکرانشاہ چکرا کے زمین پہ گرا پھوڑی کہنے لگی مکرانشاہ تیرے سپاہی میری گائے زبا کر کے کھا گئے ہیں تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل سرات پہ دینا ہے بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا بول عرباب اقتدار حکومت کے وانوں میں بیٹھنے والوں بتاؤ زینب کا حساب کسور کے چوک میں کھڑے ہو کے دوگے کہ میدان مکشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دوگے بتاؤ کہاں حساب دینا ہے یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے حساب تو بارحال تمہیں دینا ہے اس قوم کو اس کا حساب دو زینب کا حساب تو دینا ہے دینا پڑے گا دیا جائے گا پوچھا جائے گا بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے دینا تو پڑے گا یہاں دوگے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ اور اگر یہاں نہیں دو گئے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے رسوا کیے جاؤ گے پوچھا جائے گا مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں عساب نہیں دے سکتا دو دینا یہیں لے لے جو لینا یہیں لے لے آ جاؤ آ جاؤ وقت ہے گنجائش ہے محلت کے دنوں میں توبہ کر لو پھلٹ آؤ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے ظالم کے خلاف اٹھے بےہیائی فہاشی اریانی حد نگاہی اس کے خلاف اٹھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انا اپنے دور حکومت میں باہر نکلے ایک بی 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 باپردہ باپردہ عورت برکے میں گلی میں گھوم رہی تھی برکہ ڈال کے حضرت امیر معاویہ دوڑ کے مسٹے چلے گئے رونے لگے کہنے لگے سیابا کے زمانے میں یہ عورتیں گلی میں آگئی ہیں ہمارے دور میں ہی آگئی ہیں کہیں اللہ کا کہر نازل نہ ہوتے حالانکہ وہ باپردہ تھی بی بی یہاں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فرینڈ سیٹ پہ بے پردہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں ایف ایسی اور بی ایسی یہ ہماری تعلیم ہے ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے تو بتائیں نہ کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے خدارہ فاشی کے خلاف بہیائی کے خلاف اور یعنی کے خلاف اٹھو اور اس پل کو اس پل کو باندھو جب تک فاشی رہے گی اور یعنی رہے گی پاکستان میں دس کے قریب بچوں کے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے یہ آپ کے قومی اخبارات کی آج صبح کی رپورٹ ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھل کے باہر آگئیں اور اس کے علاوہ جو بے ہیائی کے اٹھے کھلے ہوں ہیں نہ جانے ان کی تعداد کتنی کس قدر زیادہ ظلم ہو رہا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے نکل جاتا ہے اس کے سینے سے آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے کانوں پر پردہ ہونا اور اگر زینب کے قتل کے بعد بھی کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے اور اس کے قتل کے بعد بھی بے ہیائی کے کانے اس کے موبائل میں ہیں تو پھر وہ رسم کے آنسوں نہ بھائے پھر وہ صرف دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے آگے بڑھ کے مرسیہ خانہ بنے وہ پھر شائر اور عدیب بننے کی کوشش نہ کرے وہ پھر اپنے اسے کا جملہ لگا کر اپنے آپ کو فیس بک پہ ایکٹیو رکھنے کا تماشا نہ کرے کیا مطلب ہوا ان چیزوں کا اگر ابھی بھی برائی کے خلاف نہیں اٹھنا بے ہیائی اور فاشی کے خلاف نہیں اٹھنا میرے عزیزوں آخری بات سننا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی ایک مسلمان کے قتل میں اگر اہل زمین اہل آسمان سارے بھی شریک ہو جائیں سارے تو فرمایا ہو سکتا ہے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے اس لیے کہ جو قتل ہے نا قتل ایک ہے زیادتی اور ایک ہے پھر اس کے بعد قتل ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل اتنا بڑا ظلم اور یہاں تو اب قتل کی خبر آ جائے نا اخبار پہ تو اتنی دلچسپی والی رہتی نہیں اتنے لوگ قتل ہو گئے کوئی عرج نہیں ہے ہمارے ہاں تو کسی سیاست دان کی شادی کی خبر آئے گی تو وہ دلچسپی والی ہو گی اس پر تفسریں ہوں گے کومنٹس ہوں گے ایک بندہ مر گیا ٹھیک ہے غریب آدمی تک قتل ہو گیا جان چھوٹی ماذا اللہ اس پر کون توجہ کرتا ہے یہاں تو ان کے میلے چھیلے تماشوں پر لوگ تفسریں کرتے ہیں ان یہ جو کوئی نئی ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اس پر ہماری توجہ جاتی ہے اتنی عورتوں نے خودکوشی کر لی اس لیے کہ شام کو کھانا نہیں تھا بچوں سمیت دریاں میں کود گئی یہ ہوتا رہتا ہے اس کی خیر ہے ماذا اللہ یہ تو سارے زمانے میں یہ دیکھو کہ کسی سیاسی لیڈر نے کوئی نئی ایکٹنگ کی ہے تو اس پر تفسرہ کرتے ہیں اس پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اوہ خدا کے بندوں اپنی ترجیحات بدلو میں کہا کرتا ہوں ان کی گاڑیوں کے پیچھے باغنا چھوڑ دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے ان کی جائز نجائز چیزوں پر نعرے لگانے بند کر دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے خدا آرہ زینب تو چلی گئی براہ میں ایک پیغام چھوڑ کے گئی ہے کہ فاشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اب ظلم کے خلاف لڑنا سیکھو اب اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو اب طاقت پیدا کرو ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں تصویریں لگاتے ہیں سپورٹر بوٹر بنتے ہیں اب اب اس کام سے باز آ جاؤ خدا آرہ اب بھی سمجھ جاؤ اے اللہ جمعہ کے دن اس اجتماع میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوندہ ساری بیٹیوں کو حفاظت کا پردہ آتا فرما اللہ سب کے لئے حفاظت کے پردے نصیب فرما اور میرے مولا ظالموں کو کیفرے کردار تک پہنچا اللہ ان ظالموں کو نشان عبرد بنا